اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کرو تمہارے درمیان اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا اور ہمارے لئے ہمارے کام ہے اور تمہارے لئے تمہارے کام کچھ جگڑا نہیں ہمارے بیچ اور اللہ اکٹا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اب میں سورة نور کی آیات سنتالیس تا باون کی تلاوت کرنے کے لئے گزارش کرتا ہوں محمد ندیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں محمد ندیم صاحب اس کے ساتھ ہی میں خوش آمدیت کہتا ہوں مفتی محمد طیب صاحب کو یہ محتمی ہیں جامعہ مدادیہ کے اور یہ خلف و رشید ہیں شیخ الحدیث مولانا نظیر آمن صاحب کے رحمت اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقولون آمنا باللہ و بالرسول و آمنا باللہ و بالرسول و آمنا باللہ و بالرسول و آمنا ثم يتولا فريق منهم من بعد ذلك یتولا فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنین و آمنا باللہ و بالرسول و اذا دعووا إلى اللہ و رسوله لیحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون اذا فريق منهم معرضون و این يقول لهم الحق و يأتوا إليهم الرعیمين افی قلوبهم مره ام ارتابوا ام يخافون ام يحفون ام يحف اللہ علیهم و رسوله ام يحف اللہ علیهم و رسوله بل اولئك هم الوالمون انما كان قول المؤمنین اذا دعووا الى الله و رسوله لیحكم بينهم اذا دعووا اذا دعووا الى الله و رسوله لیحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون و من يطع الله و رسوله و يخشى الله و يبتقه و يتقه ف اولئك هم الفائدون صدق اللہ العظيم یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطعات قبول کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطعات سے مو پھیر لیتا ہے حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے متی و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روغ ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی ظالم ہیں مومنوں کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچہ رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو اجزاء پر ببنی ہے ایک لا الہ الا اللہ جو ہمارا رب العالمین کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے ہماری پرانی روایت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے محفل کے شروع میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں نات رسول مقبول پڑھی جاتی ہے لیکن کچھ عرصے سے محسوس ہو رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کو پسے پشٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے اپنی جگہ پر توحید ایک بڑی اہم شہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشٹ ڈال کر کرنا یہ مناسب نہیں ہے پھر نئے نئے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ایک صادق اور امین اور ایک انتہائی باخلاق شخص کی حسیت سے کیا جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ بڑے ہی سٹل طریقے سے گول کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا اہم ایک ایشو ہے جس کو اثر نو ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا جائے یا کسی اور شخصیت کے حوالے سے کیا جائے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر بڑا مستاقم ہے اور اسے اپنے فور فرنٹ ہی پر رکھنے کی ضرورت ہے اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے میں گدارش کرتا ہوں شیخ عمران صاحب سے کہ وہ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیعہ نات پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وعالی سلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کی محبت سے مو موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ان کے جلوہ سے راشن ہے دہر و حرم کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم ان کے جلوہ سے راشن ہے دہر و حرم کس جگہ پر نہیں ہے